جی بالکل تحریک لبیک پاکستان پر پبندیاں ہٹائی جا رہی ہیں تحریک کے ساتھ کلدم کا ورڈ ہٹا دیا گیا تحریک کے قائد سربراہ علامہ حافظ سعید حسین ڈزوی کی جو کا نام ہے ان کا فور شڈول سے وہ بھی خارج کر دیا گیا تحریک کے کارکنان یا جو ان کے لوگ ہیں تحریک کے وہ کس حوالے سے استقبال کریں گے کیا ان کا جذبہ ہے ہم جانتے ہیں مرکزی شورا کے سینئر رکن جو یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں علامہ شفیق امینی صاحب آپ بتائیے گا کہ کیسے آپ لوگ استقبال کریں گے کیا جذبہ ہے آپ کا کیونکہ فور شڈول سے نام خارج کر دیا گیا ہے حافظ صاحب کا تو اس میں آپ کس طریقے سے ان کا استقبال کریں گے جلد ہی وہ رہابی ہو جائیں گے تو اس حوالے سے یقینا ہم اس کے ایک جلک دیکھنے کے لیے ہم تو کیا حضور کے کروڑوں غلام جو کہ ہمارے اس مشن سے وابستہ ہے وہ انشاءاللہ بیطاب ہے تو یہ تحریک کے لیے ایک انتہائی خوشی اور مسررت کے لمحات ہے اور جس کے لیے ہم بتاوی سے انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ انتظار بہت جلد ختم ہو جائے گا یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک ایک مین سٹیم پارٹی کے طور پر جو ہے وہ ابر کر سامنے آ رہی ہے ایک بڑی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک لبیک کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے آپ کے کیا انتظامات ہیں کہ انتخابات میں کس طریقے سے آپ لوگ حصہ لیں گے اس کی کمپین کس طریقے سے ہوگی کیسے آپ لوگ باہر نکل کر جو ہے وہ طریق لبیک پاکستان کی کمپین کریں گے اس کے حوالے سے کوئی انتظامات یقینا ہمارے لئے انتہائی خوشی اور مسررت کی بات تو یہ ہے کہ جو بابا جی کی امانت تھی ہمارے پاس تحریک لبیک کا یا رسول اللہ پاکستان اس سے الحمدللہ اس پر جو مشکلات تھی وہ ختم ہو چکی ہیں جو کلا دم والا معاملہ تھا اور ہم انشاءاللہ و تعالی چونکہ پہلے بھی جو تکالیف اور مسئیبتوں کے درمیان میں بھی آپ نے ہمارے لوگوں کی جذبات دے کہ الیکشنوں میں اس طرح کے حالات میں تو اب جب وہ مشکلات بھی عرضی طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ختم ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ و تعالی یقین تو یہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سے بھی انشاءاللہ سو گناہ بڑھ کر حضور کے علام حضور کے دین کیلئے اور اس مقدس مشن کیلئے انشاءاللہ و تعالی میدان میں رہیں گے اور ایک بہترین انداز سے منظم انداز سے انشاءاللہ و تعالی ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ پہلے ہی بہتر طریقے سے کمپین کر کے مذہبی اور سیاسی جماعت کے حوالے سے جو ہریکل بیگ بہتر طریقے سے ابر کر سامنے آئے گی